آٹھ مارچ کو ٹیلیگرام آتا ہے پاکستان اس کے بعد ستائیس مارچ کو تمہیں یاد آتا ہے کہ تمہیں دھمکی دی جاری ہے اور پاکستان کے خلاف سازش ہو رہی ہے اور تمہاری حکومت کے خلاف سازش ہو رہی ہے آپ سوئے تھے آپ کا دماغ معاف تھا کہ آپ کو آٹھ تاریخ کو ٹیلیگرام ملتا ہے جو ایمبیسڈر آپ کو بھیجتا ہے اور تو آپ کے مطابق اس کے اندر لکھا ہے کہ سازش ہو رہی تھی مجھے ہٹانے کی کوشش ہو رہی تھی تو آپ نے آٹھ مارچ سے لے کر ستائیس مارچ تک اس ٹیلیگرام کا کیا کیا آپ نے کسی کو بتایا آپ نے فورن آفیس بلکہ اس میں ایمبیسڈر نے لکھا ہے اس سائیفر کے اندر ایمبیسڈر نے یہ بات لکھی ہے کہ ڈیمارش کرنا چاہیے آپ نے وہ بھی نہیں کیا اس میں یہ لکھا ہے کہ یونائٹڈ سٹیٹس کی حکومت سے پوچھنا چاہیے کہ کیا یہ ان کی گورنمنٹ پالیسی ہے آپ نے وہ بھی نہیں کیا تو آٹھ مارچ سے ستائیس مارچ کا جو دن ہے اس وقت کیا کرتے رہے اس ٹیلیگرام کے ساتھ ہاں جس وقت ایم کیو ایم اور اتحادی آپ کو چھوڑ کے چلے گئے باپ پارٹی چھوڑ کے چلی گئی منگل صاحب وہ چھوڑ کے چلے گئے آپ کے اپنے اکیس آرکین آپ کو چھوڑ کر چلے گئے اس وقت آپ کو یاد آیا کہ ستائیس مارچ کو کاغذ لے رہا ہو اسلام آباد کے جلسے میں اور اس کے بعد آٹھ مارچ سے ستائیس مارچ تک جو شخص آپ کو دھمکی دے رہا تھا جو آپ کے مطابق سازش کر رہا تھا جو آپ کے مطابق بداخلت کر رہا تھا سولہ مارچ کو آپ نے یو ایس کی ایمبیسی میں اس شخص کو کی نوٹ سپیکر بلایا ویمنز ڈے کے اوپر کیوں وہ تو آپ کے خلاف سازش کر رہا تھا اور جب کوئی ملک سازش کرتا ہے تو آپ کو دعوت نامہ دیتا ہے کہ آئیں میں آپ کو بتاؤں کہ میں آپ کے خلاف سازش کر رہا ہوں اور اس کے بعد آپ نے جو سب سے امپورٹن بات ہے کہ آپ نے آپ کے جو فورن منسٹر ہیں انہوں نے اکیس مارچ کو جو انڈر سیکرٹری ہیں ان کو پاکستان آنے کی دعوت دی وہ ملک جو آپ کو دھمکی دے رہا تھا جو مداخلت کر رہا تھا جو آپ کے مطابق ریجیم چینج میں اپوزیشن کے ساتھ پیسے کھا رہا تھا ان کی انڈر سیکرٹری کو آپ نے انویٹیشن دے کے پاکستان بلایا OIC کے سائیڈ لائنز پہ آپ نے میٹنگ کی اس کے اوپر ٹویٹ کی کہ ہماری بڑی اچھی میٹنگ ہوئی ہے اور ہم آگے پروگریسیو پاکستان اور بائی لیٹرل ریلیشنچپس پاکستان کی ترقی کے لیے کٹھے کام کریں گے اس ملک کے ساتھ جو آپ کو دھمکی دے رہا ہے جو آپ کی ریجیم چینج کر رہا ہے کس کو بے وکوف بنا رہے ہیں پاکستان کی عوام کو پاگل سمجھا ہوئے اور پھر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی کل میٹنگ میں وہ ایمبیسیجر صاحب جنہوں نے وہ سائیفر لکھی تھی انہوں نے یہ بات بولی ہے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی سازش کا شائعبہ تک نہیں ہے انہوں نے یہ بات بریفنگ دی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کو اور اس میں یہ تفصیلی طور پر بتایا کہ اس میں کسی قسم کی کوئی سازش کی چیز نہیں ہے آپ جب آئے تھے اور آپ نے کہا تھا کہ موڈی الیکشن جیت جائے گا تو کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا تو کیا آپ ہندوستان کے الیکشنز میں مداخلت کر رہے تھے آپ موڈی کی حکومت کو بچانے کے لیے ان کے کیمپین مینجر بنے ہوئے تھے جب آپ نے یہ بیان دیا تھا کیا آپ ہندوستان کے الیکشنز کے اندر انٹرفیر کر رہے تھے جب آپ نے پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کر یہ بیان دیا تھا کہ اگر موڈی جیت جائے تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور اس کے بعد اس کے چند مہینے کے بعد آپ نے کشمیر فروشی کی اور کشمیر کو موڈی کے حوالے کیا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ ان کی مداخلت میں اور اس کی سازش میں ملے ہوئے تھے کیا یہ بات درست ہے کیونکہ یہ آپ کا اپنا بیان ہے اور تیسری بات الیکشن کمیشن استیفہ کیوں دے کیونکہ تیس دن میں آپ کی ستر لاکھ ڈالر کیا جو منی لانڈرنگ ہے اس کا فیصلہ دینا ہے الیکشن کمیشن نے اور جو آپ کے فیصلے کے ساتھ یا آپ کو سوال نہ کرے جو آپ کے اوپر انکوائری کرے آپ سے سوال پوچھے آپ کی انویسٹیگیشن کرے وہ اسطیفہ دے دے جو اپوزیشن آپ سے بات کرے آپ کے پاس جواب نہ ہو تو آپ ان کو سزائے موت کی چکیوں میں ڈالیں ان کو گرفتار کرے ان کی زبان بندی کرے اور جو ادارہ آپ سے سوال کرے آٹھ سال ہو گئے ہیں فورن فنڈنگ کو جس میں آپ نے اکاؤنٹس کو ڈیکلیئر نہ کرتے ہوئے غیر ملکیوں سے پیسے لیے جو ثابت ہو گیا ہے آپ نے اپنے ذاتی ملازمین اپنے پاکستان طریقہ انصاف کی سیکیٹیریٹ کے ملازمین کے اکاؤنٹس میں پیسے مگا کر منی لانڈرنگ کی آپ نے الیکشن کمیشن میں اکاؤنٹس کو ڈیکلیئر نہیں کیا نیشنل ڈیزاسٹر کے اوپر آپ نے پاکستانیوں سے پیسے کھائے وہ ڈیکلیئر نہیں کیا آپ نے پاکستان تحریک انصاف آپ نے باہر فنڈ ریزنگ کی شوکت خانم کے لیے اور آپ نے یہاں پارٹی فنڈز میں پیسے دیئے اور اس کو الیکشن کمیشن کے اندر آپ نے ڈیکلیئر نہیں کیا اس لیے استیفہ دے الیکشن کمیشنر یا پورے کا پورا کمیشن کیونکہ آپ سے سوال پوچھ رہے کیونکہ تیس دن میں اس کا فیصلہ آنا ہے یہ تماشے یہ گنڈا گردی اور آج وہاں بیٹھ کر کیا لیکچر دے رہے ہیں کہ اتنا پیسہ بچا لینا چاہیے یہ کر دینا چاہیے اقتدار کے بعد جو خیال آئے وہ اپنے موہ کے اوپر تماشا ہوتا ہے چار سال آپ اس اقتدار کی کرسی کے ساتھ چمٹے رہے ہیں اور اس پر مسلط رہے ہیں آپ نے اگر الیکشن کمیشن کے اندر اوورسیز پاکستانیز کی بات آپ آج کر رہے تھے اگر وہ پروسس کمپلیٹ نہیں ہوا تو وہ آپ کی ناہلی نلائکی ہے آج بیٹھ کے لیکچر نہ دیں اٹھائیس سے زیادہ آپ کو خطوط لکھے الیکشن کمیشن نے کہ ڈی لیمٹیشن اور لیمٹیشن کے اوپر آپ کے اوپر کوئی ہمارے پاس پلاننگ نہیں آئی اور آج آپ مانگتے ہیں الیکشن اگر آپ نے الیکشن کرانا ہوتا یہ الیکشن تو آپ کو آج یاد آیا ہے نا اور یہ بیرون ملک سازش آپ کو آج یاد آ رہی ہے تو جس وقت آپ حکومت میں تھے جس وقت آپ مزیر آزم کی کرسی پر مسلط تھے کیوں نے الیکشن مانگا کیوں نے اسیمبلیز ڈیزولف کی اور آپ نے کہا کہ آئے الیکشن کراتے ہیں اس وقت آپ کو یہ خیال تھا کہ شاید اتحادی آپ کو چھوڑ کے نہ جائیں آپ کو یہ خیال تھا کہ شاید آپ کے اپنے لوگ آپ کو چھوڑ کے نہ جائیں اس لیے یہ باتیں یہ تماشے یہ دھمکیاں یہ جھوٹ آپ کی اصلیت جانتی ہے توشہ خانہ کا چور فورن فنڈنگ کا چور پاکستان کی عوام کا آٹا چینی بجلی گیس دوائی کا چور آج لیکچر دے رہا ہے کہ اپوزیشن اور دوسری بار لنڈن میں بیٹھا شخص سازش کر رہا ہے امریکہ سے سازش ہو رہی ہے ہو لنڈن میں رہی ہے اور ہو پاکستان کے وزیر آزم کے خلاف رہی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے امران خان صاحب کہ جس کو مائنس ون کرنے آپ چلے تھے آج آپ خود مان رہے ہیں کہ پاکستان کی سیاست کا مہور میاں محمد نواز شریف ہے آپ یہ بات خود مان رہے ہیں کہ آج پاکستان کے اندر ادم اعتماد اگر کامیاب ہوئی ہے جو آئینی طریقہ ہے اس کے پیچھے پوری پلاننگ نواز شریف کی ہے تو یہ آج جیت ہے محمد نواز شریف کے بیانیے کی کہ ووٹ کے ذریعے پاکستان کے منتخب نمائندے کو آنا اور جانا چاہیے اور آپ اتنے بدقسمت شخص ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں اگر کوئی پالیمان میں ادم اعتماد کے ذریعے پاکستان کی عوام نے مسترد کیا ہے تو اس کا نام امران خان ہے کیونکہ عوام کو پتہ ہے کہ امران خان ایک جھوٹا شخص ہے ایک چور شخص ہے ایک منافق شخص ہے یہاں تک کہ پاکستان کے بیت المال میں ڈکا ڈالا اور یوں کاغذ لہرہ لہرہ کے یہ بتاتے ہیں کہ میں نے بیس فیصد پہ خریدا تھا ہمیں پتا ہے آپ نے بیس فیصد پہ خریدا تھا بیس فیصد پہ اس لیے خریدا تھا کہ بیس فیصد پہ تین کروڑ دینا پڑتا تھا اور پچاس فیصد کے اوپر آٹھ کروڑ دینا پڑتا تھا اس لیے بیس فیصد پہ خریدا تھا یہ سوچا آپ نے کہ اگر میں بیس فیصد پہ یہ انگوٹھی یہ کفلنگز اور یہ گھڑی خرید لوں گا تو جب میں اس کو اٹھارہ کروڑ کی کاروبار کے لیے بیچوں گا تو مجھے اتنا منافع ہوگا یہ ہے آپ کی اصلیت پاکستان کر رہے ہیں کہ میں دھرنا دینے آ رہا ہوں دھرنا تو تمہاری قسمت میں دینا اگر آپ نے عوام کی پاکستان کی عوام کو ریلیف دینا ہوتا تو دینے کی نیت ہوتی تو دھرنے کی کال نہ دیتے اگر پاکستان کی عوام کو ترقی دینے کی نیت ہوتی تو دھرنے کی نا کال دیتے آج اس کرسی پر آپ ہوتے لیکن پاکستان کی عوام آپ کو مسترد کر چکی ہے آپ کی نلائکی کی وجہ سے آپ کی نا اپنے گریبان میں چھانکیں جب ایک انگلی دوسرے کی طرف اٹھاتے ہیں تو تین انگلی طرف جانا سکھایا ہے لیکن اگر غلازت دوسروں کے بارے میں بولو گے تو وہ گند اور کیچڑ آپ کے مو کے اوپر بھی جائے گا کیونکہ باقی لوگوں کے مو میں بھی زبانے ہیں اور یہ گفتگو جو آج آپ کر رہے ہیں